بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب لکے سینجی اللہ کے شکر میں بچک ٹاک ہمیشہ کی طرح دل سے دعایں سب کے لئے کہ لپاک آپ سب کو اپنے گروہ میں خوش رکھے چیسے تنسی کے ساتھ آمین سوما آمین تو جی یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی چلتن پیور کے مربع اور کرش اچار اچھا یہ ساری چیزیں میں نے مگوائیں ساری چیزیں میں نے یوز کریں مجھے بہت ہی اچھا لگا اچھا مربوں میں آملے کا مربع ہے سیپ کا مربع ہے اور یہ جو ہے آہ یہ روز پیٹل مربع ہے یعنی گلکن اور ان کے بہت بے شمار فوائد ہیں گلکن جو ہے اور یہ آملے کا مربع ہے نا یہ بھی بہت ہی فائدہ مند ہے اگر آپ کو یہ مانگوانا تو اس کا لنک میں اپنی ڈسکرپشن بکس دوں گی ٹین شمارے لکھے مانگیں تو آپ کو ٹین پرسن ڈسکانڈ میں ملے گا اچھا چار جو ہے یہ کرش اچار ہے آہ یعنی ہر چیز کے ساتھ ہی بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ ڈال وغیرہ کے ساتھ یا پلاو وغیرہ کے ساتھ کھائیں گے آپ کی بھوک بھی کھل جاتی ہے اور حازمہ بھی کرتا ہے اور گلکن کے بھی بے شمار فوائد ہیں تو جی اگر آپ کو کوئی جبی مانگوانا تو آرڈر کر کے آپ مانگوانا سکتے ہیں اور آج میں بنا رہی ہوں چنی کی ڈال کی قبولی تو میرے پاس فرمائش بھی آئی تھی کہ آنٹی ہمیں چنی کی ڈال کی ایک کلو کبولی بنا رہی ہوں چاہے یہاں پر میں نے ایک پیالی لی تھی چنی کی ڈال اور اس کو میں نے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اس کے اندر کچھ بھی نہیں ڈالا اچھا رکھ کر میں نے اس کو پکایا تقریباً دس منٹ اور چنی کی ڈال جو ہے نا اچھا سے گل گئی تو حل کسی بس قصر ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کو جب پکائیں گے چامل کے ساتھ و دم میں بھی جو ہے نا یہ گل جائے گی زیادہ گلی بھی نہیں ہونی چاہیے ورنہ چنی کی ڈال جو ہے وہ گل جائے گی اور بلکل جو ہے نا میکس ہو جائے گی تھوڑی ثابوت رینے چاہیے اور گلی بھی ہونی چاہیے تو اس بات کا خاص طور پر جو نہ خیال رکھیں اچھا ہل کسی قصر ہے تو یہاں پہ میں ہٹا رہی ہوں چنی کی ڈال کو یعنی پکتے ہوئے سے ہٹا رہی ہوں میں اور اس کو میں ڈھک کے رکھ دوں گی جب تک ہم اس کا مسالہ بنائیں گی قبولی کا تب تک اور جو ہے نا یہ اچھا سا بھاپ میں گل جائے گی تو جی اس کو رکھ دیتے ہیں ہم ایک سائٹ پہ اور اب جو ہے میں یہاں پر قبولی کا مسالہ بناؤں گی تو بڑی اچھی لگتی ہے کھانے میں بھی ہلکی ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ جلدی سے بن جاتی ہے کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا اور کبھی آپ کی سمجھ میں نہ آ رہا ہوں تو آپ پھر اس طرح سے جو نہ آپ بنا سکتے ہیں تو آج میں بنا رہی تھی میں نے سوچا آپ لوگوں کو اس کے ریسے بھی ضدوں تو جی یہاں پہ کچھ تیاری کر لیتی ہوں میں پیاز وغیرہ کٹنگ کر لیتے ہیں تو تین چار پیاز ہم جو ہے نا اچھے سے کٹنگ کر لیں گے اور اس میں جو ہے نا براؤن پیاز جو ہے نا بڑی اچھی لگتی ہے اوپر سے جو ڈالتے ہیں نا کیوں زیادہ مسالہ نہیں ڈلتے ہیں اس کے اندر اور زیادہ مرچے وغیرہ نہیں ڈلتی ہیں تو چٹنی کے ساتھ بڑی اچھی لگتی ہے کرشہ چار جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ بھی آپ اس کے ساتھ آپ کھائیں گے نا تو بہت اچھے لگے گا تو جی اگر ہم اسی چیزیں بناتے ہیں تو اس کے ساتھ لوازمات بھی ہوتے ہیں یعنی چٹنی ہے رائتہ ہے سلات ہے تو یہ چیزیں بھی ضروری ہوتی ہیں تب ہی کھانے کا جو ہے نا مزہ آتا ہے اور گھر والوں کو خیال رکھنا ہے تو ہر خواتین کا فرض ہوتا ہے تو اگر اپنے گھر والوں کو خیال رکھیں صافت طرح ان کو بنا کے دیں اور میں بات کی کھائیں محبت سے رہیں بس یہی زندگی ہے یہاں پہ جی میں نے آدھی پیالی ڈال دی ہے آئی اور ایک میں نے بڑے جو ہے نا موہ کی لے لی ہے برطن آپ کوئی بھی بھگونا یا کڑھائی وغیرہ لے سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے دو تین پیاز جو تھی نا اس کو میں نے باری باری کٹ لیا تو یہ ہم نے ڈال دی ہے اس کو اچھا براؤن ہونے تک ہم اس کو جو ہے نا فرائے کریں گے اور خاص طور پر اس کا دھیان رکھیں کہ پیاز کو جب چلاتے رہیں تاکہ جو ہے نا اگر زیادہ ڈارک ہو جائے گی تو پھر کڑھا ہو جاتی ہے پیاز تو پھر اچھی نہیں لگتی تو جیسی براؤن ہونے شروع ہو تو فلہم بلکل کر دیں کم اور اس کو ہم نکال لیں گے اور پھیلا دیں گے تاکہ اچھی سی جو نا کرکری پیاز بن جائے تھوڑی سی پیاز ہم آئل کے اندر ہی رہنے دیں گے کیونکہ ہمیں جو ہے نا کبولی جو بنا رہا ہے اس میں بھی ہمیں ٹیسٹ چاہیے پیاز کا تو جیسی تھوڑی سی پیاز جو ہے نا میں نے آئل کے اندر ہی چھوڑ دی ہے اور اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر ادھرک لیسن کا پیس تو ادھرک لیسن کا پیس یہاں پر میں تقریباً تین چمچ جو ہے نا فل بھر کے میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے ادھرک لیسن میں زیادہ ڈالتی ہوں ساتھ میں ہم نے ڈالا ہے اس کے اندر گرم مسالہ ثابت دارچہ جی کا ایک ٹکڑا لیا ہے دو لیا ہے میں نے بڑی لائچی آٹھ دس لیا ہے میں نے کالی مرچے اور پانچے میں نے لیا ہے لوگ ایک چمچ میں نے لیا ہے اس کے اندر سفید زیرہ بس جی گرم مسالہ میں مجھے ہی جائے گا اور آپ چاہیں تو ایک آت پیا پتہ والے جو تیز پتہ ہوتا ہے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میں نے دو ٹماٹر جو ہے نا بڑے سائز کے لیے تھے وہ میں نے ڈال دی ہے اور تقریبا سات آٹھ میں نے ہری مرچے لے کر نا وہ بھی میں نے کٹ کے ڈال دیں تھوڑا سا میرے پاس پودھی نہ رکھا ہوا تھا تو وہ بھی ہم ڈال دیں گے اسی کے ساتھ بس جی اور اب جو ہے ہم اس کو اس طرح سے چلا کے نا اور بھونیں گے یہاں پہ جی میں نے دھا چمچ میں نے کٹی ہوئی لار ملچے بھی ڈال لیے اور یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں کٹا ہوا دھنیا میں نے کٹ کر اس کو رکھا ہوا ہے آپ چاہیں تو وہ بھون کر اور کٹ کر رکھ سکتے ہیں بڑے کام آتا ہے اس کی خوشو بڑی اچھی لگتی ہے اور دوسرا یہ کہ آپ اس کو اٹھائٹ جار کے در بند کر کے رکھیں گے تو اس کی ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے اس کے اندر نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق یہاں پہ میں نے تقریباً دو سے دھائی چمچ میں نے ڈالا نمک اور ایک پاؤ کے قریب میں نے ڈال دیا ہے دہی تو دہی کو میں نے پھیٹ کر رکھ لیا تھا اور بس اب جو ہے نا دہی کے پانی اور ٹرماتر میں جو ہے نا اس مسالے کو ہم بھوریں گے اور ابھی تھوڑا ٹھنڈا موسم میں تو سردیوں میں جو ہے نا 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 جائفل مگر یہ کہ سردیوں میں آپ تھوڑا سا جوہتری چائفل آپ ڈال دیں گے نا تو اچھا لگتا ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں چامل نقصان دے دیتے ہیں یعنی خانسی ہو رہا ہے تو جوہتری چائفل ڈالنے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا باقی جو ہم نے گرم مسالے ڈالے ہیں وہ بھی گرم ہوتے ہیں تو ابھی جو ہے میں نے یہاں پر چنی کی دال جو میں نے ڈھک کر رکھی ہوئی تھی ہی ایک پیالے میں نے لیا ہے تھا اور اس کو جوہنا میں نے ڈال دیا اس کے اندر مسالے کے اندر ہمیں اس مسالے میں چنی کی دال کو تو جی کھانا بنانے کے لیے جو ہے نا آہ تھوڑی سی محنت کرنے پڑتی ہے اور ہر چیز کا دھیان رکھنا پڑتا ہے اگر پانی زیادہ ہو گیا یا مسالے زیادہ ہو گیا نا تو اس چیز کا خاص طور پر دھیان رکھا کریں کیونکہ ہر چیز جو ہے نا لیویل میں اور تناسب سے ہونی چاہیے اچھا جہاں پہ چامل میں نے ڈال دی ہیں اور اب میں تھوڑا سا اس کو جو ہے نا چلا رہی ہوں اس طرح سے چلائیں چاروں سائٹ سے تاکہ چامل جو ہے نا ٹوٹے نہیں اور اس چامل میں پانی اس طرح سے ڈالیں اچھا چاملوں میں جو ہے میں آپ کو نہیں بتا رہی کہ میں اتنا پانی ڈالیں کیونکہ الگ الگ حساب سے چامل ہوتے ہیں بعض نئے چامل ہوتے ہیں بعض پرانے چامل ہوتے ہیں اس وجہ سے جو ہے نا آپ چامل ڈالنے کے بعد پانی ڈالیں گے نا تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنا پانی ڈالنا چاہیے کہ چامل جو ہے نا وہ تھوڑے سی ڈیپ ہو جائے اچھا جہاں پہ ڈال کر جو پانی تھا وہ بھی میں نے اس کے طرح � تو نمک میں نے پھر روڈ ڈال دیا تو چامل ڈالنے کے بعد ہی نا نمک کا پتا چلتا ہے ویسے نمک کا ٹیسٹ پتا نہیں چلتا تھوڑے دیر اس کو ڈھک کر ہم پکائیں گے تقریباً تین سے چار منٹ اور اچھا سا جو ہے نا بھاپ میں یہ پانی جو ہے نا خوشک ہو گیا تو میں اس کو بھی جو ہے چلا رہی ہوں یعنی مکس کر رہی ہوں اس کو اور اب ہم اس کو دھمپے رکھیں گے تو پانی جیسی خوشک ہو جانا اس کے ادنر آپ دیکھیں کوئی اس کے طرح بابل نہیں آرہا تو سمجھیں آپ جی ہے نا دھمپے لگنے کے لئے تیار ہو گئے اور فیلے ہم اپنا کر دیں گے ہم بلکل لو پہ تو ڈھک کر اس کو تقریباً ہم آٹھ سے دس منٹ ہم اس کو دھمپے رکھیں گے اور اب اس کے اندر کچھ بھی چیز نہیں ڈے لے گی بس جی اسی طریقے سے جو ہے نا دھمپے ہم رکھیں گے تو بھاپ میں اچھا سا جو ہے نا یہ گل جائیں گے تو اب یہ میں نے ڈھکن ڈھک دیا ہے اور جب بھی آپ کام کریں بسم اللہ کر کے پڑھیں اور خاص طور پہ جب کھانا پکایا کریں خاص طور پہ جب آپ اس کام سٹارٹ کیا کریں اچھے کام تو تب بسم اللہ پڑھا کریں تاکہ اللہ پاک اس میں برکت دے اور بس یہ ہے کہ یہ جو میں نے بنایا ہے نا قبول یہ آپ یقین کریں کہ اس میں سے بھی کافی سارے جو ہے نا کھانے کے بعد بھی نا بچ جاتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے گھر میں آتی ہیں خالہ کام کرنے کے لئے ہم ان کو تو دیتے ہیں تو سب کو یہ حق بتائے اور یہاں پہ جی میں نکال رہی ہوں اور دیکھیں جی کتنی شاندار اور مزے دار جو ہے نا قبولی تیار ہوئی ہے تو مجھے اس کو ہری چٹنی کے ساتھ بڑے اچھے لگتے ہیں اور اوپر سے ہم ڈال دیں گے اس کے اوپر براؤن پیاز تو جی جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اور یہ ویڈیو لائک ہے نا بھولیے گا میں نے نا نیت کری ہوئی تھی کہ چھاڑی کے بعد دینا بکرم ہوا کے نا شہلانی پر دیں گے تو وہ پھر یہ ہے کہ غریبوں کو پکا کے کھلا دیں گے اور ست کے دینے سے ستر ہزار بلائیں جو نا ٹلتی ہے لازم ہوتے سب کی تنی نظر ہوتی ہے اور کوئی بھی ماشاء اللہ نہیں کہتا ہے جلنے حسد والے زیادہ ہوتے ہیں تو ابھی جو میں نے مگایا ہے چلیں ہاں بادل ہو رہے ہیں ہاں بادل ہو رہے ہیں ہاں ہاں تو کافی دن سے میں سوچ رہی تھی کہ میں ست کے کے لیے جو نا بکرم ہوں گے اور ہاتھ جو ہے اللہ پاک نے میرا یہ کام کرا دیا تو ایسے ہی ہوتا ہے تو دل مطمئن ہو جاتا ہے اور یہ ہے کہ ست کا خیالات کرتے رہنا چاہیے کیا پتہ کس کے نصیب سے کیا جو ہے اللہ پاک نے لکھا ہوا ہے اور سب ہی کا حق ہوتا ہے تو سب کا خیال رکھنا چاہیے اور غریب ہونا کوئی تائنہ نہیں ہوتا بلکہ ان کا خیال رکھنا چاہیے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ غربت کا مذاق اڑاتے ہیں یا اس کو تائنہ دیتے ہیں اور لازم ہوتے ہیں ان کو اس طرح کے تائنہ دیں گے تو ان کے پر کیا گزرتی ہوگی میں کہتی ہوں امیری غریبی سے کچھ نہیں ہوتا ہے بس سب سے بڑی جو ہنا عزت ہو نہیں چاہیے جس کے پاس عزت ہے نا بس سب کچھ یہ تو اللہ پاک بھی یہ فرماتا ہے کہ اگر آپ کسی کو تائنہ مار رہو نا تو پھر آپ اس کے لئے تیار ہو جاؤ تو بس ہماری جو عقلیں ہیں نا بس یہ بند ہو جاتی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم جو ہنا اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں جس سے کسی کی دلازاری ہوتی ہے اور کسی کو دکھ پوچھتا ہے تو بس احتیاط کرنی چاہیے اپنے آپ کو جو ہے برے کاموں سے دور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے جہاں تک ہو سکے تو جی یہاں پر جو ہے نا بھی میں نے یہ مگو آیا تھا بکرہ بڑا پیارا ستا ہے وہ مجھے شروع سے ہی نا بکروں سے بڑی محبت ہے یعنی بچپن سے جو ہے نا مجھے بہت ہی پیار آتا ہے اور یہ تو ہوتی بہت محصوم سے تو جب ہمارے جیسے ہمارے گھر میں ہمارے اببہ تھے نا تو وہ پھر بکرہ جو نا پال کر پھر قربانی دیتے تھے کرتے تھے تو اصل جو قربانی ہوتی نا وہی ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں اس کو رکھنا اس کو پالنا اس کا خیال رکھنا اور پھر جو نا بچوں کی طرح محبت جاتی ہے پھر جب ہم اس کی قربانی کرتے ہیں نا تو اصل قربانی ہوتی وہی ہے تو یہ تو خیر صدقے کا بکرہ تھا اور اس کو میں بجواریوں سیلانی پر تو وہاں پر جو ہے نا یہ لے کے نا کافی سارے بکرے جمع کر کے پھر اس کو ایک کوئی دین ہوتا ہے پھر اس دن کاٹ کر اور جو نا غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو بس اللہ پاک ہمارا لے دیا کام آیا اور کوئی بھی چیز دیکھ کے نا ما شاء اللہ ضرور کے دیکھ رہے ہیں آج کل جو نا کوئی لوگ کسی کی خوشی کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتا بلکہ جو ہے نا اس کو ما شاء اللہ بھی نہیں بولتا اور جو ہے حسد جو نا ہوتی ہے نا بڑی خطرناک ہوتی ہے تو اللہ پاک سب کو حسد کی آگ سے بچائے رکھے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کو جو ہے نا ہم حسد میں مبتلا ہو گئے ہیں وہ حسد میں اتنا زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا بھی جو نا بیڑا غرق کر لیتے ہیں پتہ نہیں چلتا وہ خود ہی جلے جاتے ہیں اور اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ گار بھی بنتے ہیں اور قرآن پاک اگر کوئی ترجمے سے پڑھتا ہو تو بار بار اللہ پاک نے کہا ہے کہ بس حسد سے بچو یہاں پر جی جیسی میں ابھی اندر آئی تھی نا تو میرے بھائی آئے تھے مسلم ملنے کے لیے اور بہنیں جو ہے نا بڑی خوش ہوتی ہیں ان کے بھائی آتے ہیں نا تو بس ان کے بسنے چلتا کہ ہم کیا کرے ہیں اور میں سوچ رہی تھی میں کیا کروں کیا کروں تو جلدی سے یہاں پر میں نے کچن میں آئی اور میں نے تھوڑا سا بیسن جو نے جلدی سے میں نے گھول لیا تھوڑا سا نمک ڈالا اس کے اندر اور تھوڑا سا میٹر سوڑا ڈالا اور ایک پیالی میں میں نے جو ہے آمچر پوڈر لیا تھوڑا سا نمک ڈالا اس کے اندر تھوڑا سا میں نے ڈالا اس کے اندر چاٹ مسالہ اور مرچے چاک کر کے نا میں نے اس کی بیج نکال لیا اور یہ مسالہ جو ہے نا اس کے اندر بھر رہی ہوں تو میں نے سوچا کہ جلدی سے میں نا آج بنا رہتی ہوں بھری ہوئی مرچے مسالے والی اور یہ جو ہے سبھی کو اچھی لگتی ہے میرے خال میں کوئی ایسا نہیں ہوگی جس کو بھری ہوئی مرچے اچھی نہیں لگتی ہو بہت ہی احسان ہے بنانا بس یہ بس بہنیں جو ہوتی ہیں نا وہ بھائیوں کی بس محبت کی متاج ہوتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ بس آج ہمارے بھائی آئے ملنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے بس ایک ہی بھائی بچے ہیں مطلب چار بھائیوں میں سے میرے تین بھائی کا انتقال ہو گئے تو ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو زندگی دے تو وہ آئے نا بس میں میرے پاؤں زمین پر نہیں رکھے آ رہے تھے اور اتنی میں خوش ہو رہی تھی نا میں بتا نہیں سکتی میرے بھائیوں سے تو کوئی بہنوں کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے بس وہ آ جاتے ہیں نا اور خیر خیریت پوچھ رہتے ہیں تو اسی میں وہ جو نا ہوا میں اُڑنے لگتی ہے کہ ہمارے بھائی ہم سے ملنے آئے اور ماباپ تو ہے نہیں ہمارے بس یہ کہ ماباپ نے اللہ کا لاکلک شکر ہے کہ اچھی تربیت دی اور یہی آج میرے ماباپ کی دعائیں ان کی دعائیں لگی ہوئی ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے اتنا سب کچھ دیا میرے اللہ کا جتنا شکرہ دے کروں اتنا کم ہے ہم نے کبھی بڑوں کا یہ نہیں کی ہم نے بڑوں کی عزت نہیں کری ہو بڑوں کا کبھی ہم نے احترام نہ کیا اور یہی اچھے ماباپ کی نشانی ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو ایسی تربیت دیتے ہیں کہ رہتی دنیا تک جو ہے نا ان کی تربیت لوگ دیکھتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں تو میرے بھائی بھی یہاں پر اندر بیٹھے میرے بینٹ سے یہی بات کر رہے تھے کہ اللہ کا شکرہ رہے کہ ہمارے ماباپ نے ہمیں غریب غریبت نے بھی ہمیں جو ہے نا اچھا کھلایا پلایا اور اچھے تعلیم دی کبھی یہ نہیں کہ کسی کی چیز کو دیکھ کر ہم حسد کر رہے ہو یا ہم کسی کی چیز کو ہم دیکھ کر جو ہے نا یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے پاس کیوں نہیں اللہ کا لاک اللہ شکر ہے کبھی دل میں آتا ہی نہیں ہے اور کوئی بات مجھے کسی چیز کی ٹینشن بھی ہوتی تھوڑے دن مجھے ٹینشن ہوتی مگر اس کے بعد میں خود ہی بھول جاتی ہوں یہ بھی اللہ کا مجھ پر بہت زیادہ کرمیں تو بس یہ ماباپ جو ہے نا تربیت ہی ہوتی نا جس سے اولاد کا پتہ چلتا ہے کہ آرن کے ماباپ کیسے ہوں گے تو ہمارے ماباپ نے ہمیں کسی کی بتتمیزی نہیں سکھائے کسی کی نکل اتارنا نہیں سکھائے کسی کو یہ ہے کہ بیزتی کرتے ہوئے ہمیں نہیں دکھایا ہمیشہ یہ ہی کہا کہ بس کوئی بات بری لگ رہی تو چھپ ہو جاؤ اللہ کے پر چھوڑ دو اور جب میں قرآن پاک کا تجمع پڑتی ہوں تو مجھے پھر جو ہے نا یہ باتیں سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی اللہ پاک نے بار بار اپنے قرآن پاک میں یہ بتایا کہ صبر کرو میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں تو بس یہ سن کر نا اور پڑھ کر مجھے بہت تسلیح ہوتی دل بہت تسلیح میں آ رہتا ہے دل خوش ہوتا ہے اور بس اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے نا ہمارے ایمان کو سلامت رکھیں ہمیں برائیوں سے محفوظ رکھیں بلکہ جن کے دل میں خوف ہوتا ہے نا اللہ کا اور اپنے ماں واب کی عزت کا خیال ہوتا ہے وہ کبھی بھی یہ جو ہے نا ایسا کام نہیں کرتے جس سے دوسرے لوگ پریشان ہو رہے ہوں جس سے نہیں بات کرتی اور کوشش یہی کرتی ہوں کہ میری ذات سے کسی کو نقصان نہ ہو بلکہ اگر میری ذات سے کسی کو نقصان نہیں ہو یعنی فائدہ نہیں ہو رہا تو نقصان بھی نہ ہو تو یہ ہمارے ماں واب کی جو ہے نا یہ تربیت ہے اور بس ماں واب کی کمی تو کوئی پورا نہیں کر سکتا بہن بھائی ہوتے ہیں جو بعد میں جو ہے نا ایک دوسرے کو لے کی چل رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم رشتوں کو پچھانتے بھی ہیں اور ان کی عزت بھی کرتے ہیں اور جب تک آپ کے دل میں کسی کی عزت نہیں ہوگی نا تب تک آپ کے دل میں اس کی محبت نہیں ہو سکتی اور انسان سے ہی پتا چلتا ہے کہ اس کا کیا خاندان ہے کیا اس کی تربیت ہے میں کہتا ہوں کہ کوئی پیسے سے انسان کی عزت نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی غربت سے جو ہے اس کی تظلیر کی جائے بلکہ ایسے لوگوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے اگر آپ سے کوئی کم تر ہے دنیا میں انسانی یعنی غریب بھی ہیں امیر بھی ہیں مگر سب سے بڑا دل کا وہی انسان ہے جس کے دل میں دوسروں کیلئے محبت ہے احساس ہے اور ہمدردی ہے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی ہے دوسروں کے کام آ جائے اور ہم جی نہیں ہے بیکار زندگی گزار کے اور خود ہی خوافی کہ مر جائے ایک دن تو الگ 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 شکر اللہ پاک سبی کو دے رہا ہے سبی کو کھلا رہا ہے یعنی جو غریب ہیں ان کو بھی اللہ پاک اچھے سے اچھا کھلا رہا ہے تو ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں ہونا چاہیے شکر ارتا کرتے رہنا چاہیے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھنے کوشش کرنے چاہیے پتہ نہیں ہے انسان کا وقت کیا ہے کیا نہیں ہے اور یہی قیامت کے نشانی ہیں جہاں پر تمیز ختم ہو جاتا ہے جہاں پر عزت ختم ہو جاتی ہے اترام ختم ہو جاتا ہے اور زبان تو سب کے مومے ہوتا ہے سب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں مگر یہ زبان کی بڑی پکڑ ہوتی ہے اس سے جو ہے نا آپ کی عمال نام جوہرہ لکھے جاتے ہیں اور بس سب کے لئے جو ہے میں یہ دعا کرتی ہوں کہ الہ پاک محبت دے آپ اس میں بہن بھائیوں میں محبت دے محبت کی کمی جو ہے نا اس طرح سے ہو جاتی ہے جیسے گھر کے اندر بھی رہا نہ ہو جاتا نا گھر اس طرح سے ہو جاتی ہے مگر یہ ہے کہ موت بھرہ کے سبی کو ایک نا ایک دن جانا ہے ہمیں بھی جانا ہے کس طرح ہماری جو ہے بلاوا آئے گا ہمیں نہیں پتا یہاں پر جی میں نے جو نا مرچے بنائی اور کافی ساری باتیں کر لیں مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ اتنے ساری باتیں ہو گئی اور ویڈیو جو ہے ابھی ختم ہونے والی ہے تو ویڈیو کے ذریعے میں آپ لوگ اسے بات کر لیتی ہوں اور یہ میرے ماشاءاللہ چھوٹے بھائی ہیں تو یہاں پر ہم لوگ ابھی چاہ پی رہے ہیں اچھا جی اچھی ویڈیو اچھی لگے تو ضرور بتائے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا نہ بھولئے گا اچھا انسٹیگرام پر جنہوں نے مجھے فالو نہیں کیا تو کوکنگ ویڈ شبانہ کے نام سے میری آئی ڈی ہے آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اور جنہوں نے میرا یوٹیوب ابھی سبکرائب نہیں کیا تو میرا یوٹیوب چینل پر جو میری میرا چینل کوکنگ ویڈ شبانہ کے نام سے آپ سبکرائب کریں تو پھر جی انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ